کہ دجال کو جو مسیحہ سمجھتے ہیں وہ یہودی ہیں یہودی اس کے انتظار میں کتنے صدیاں گزار چکے آج میں یہودیوں کا ایک کیلنڈر نکلتا ہے جس کو وہ گوڈ کیلنڈر بھی کہتے ہیں خدای کیلنڈر کہتے ہیں اس کیلنڈر کو ابھی پانچ ہزار سات سو ستتر سال گزر رہے ہیں یعنی تقریباً ساڑھے پانچ ہزار سال پرانا ایک کیلنڈر ہے اس تاریخ سے آج بھی یہودی چل رہے ہیں اس تاریخ کو وہ سب سے زیادہ عظمت والی تاریخ سمجھتے ہیں جس میں تین بار سات آ رہا ہے پانچ ہزار سات سو ستتر مد اور اس تاریخ کی نشاندہ ہی ان کی پرانی کتابوں نے کی تھی اس اعتبار سے اب یہ بڑی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں میں یہودیوں کے ٹاپک پر اگر ارز کروں کئی دن چلے جائیں گے کئی دن کہ یہ آج پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں رکھنے کے لیے سارے انسانوں کو اپنے غلامی کا توق پینانے کے لیے جو جو انہوں نے کیا ہے وہ ہماری سوچ سے بھی بہت دور ہے ہمیں وقت کہاں ہیں یہ سب چیزیں پڑھنے کا اور سننے کا گیم میں مسروب کر کے جو ہمیں رکھا ہے ہمیں آپس کے ایک دوسرے کے لڑائیوں میں جو مسروب کر رکھا ہے سوچنے کا بھی وقت نہیں دیا جانتا یہودی اپنے مسیحہ کا انتظار کر رہے ہیں دجال کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ انتظار ان قریب ان کا ختم ہونے والا ہے مقدس کتابیں جو آسمانی کتابیں ہیں اگرچہ وہ رد و بدل ہو گئی لیکن جو باقیات ہیں تورات میں یا تیلمود یہودیوں کی مقدس کتاب ہیں اول ٹیسٹیمنٹ نیو ٹیسٹیمنٹ بائبل یہ جو مقدس کتابیں ان کے نزدیک ہیں ان کی عبارات ان کی آیات کے مطابق دجال کے آنے کا زمانہ بہت قریب آ چکا ہے دنیا کے تین بڑے مذہب جس میں عیسائی مسلمان یہودی پرانے بھی مذہب عیسائیوں کے نزدیک بھی دجال کافر ہے مسلمانوں کے نزدیک بھی دجال کافر ہے صرف یہودی اسے اپنا مسیحہ سمجھتے ہیں اور ان کے بڑوں نے یہ سارے پیشنگوئیاں کی ہیں کہ اس مسیحہ کے آنے سے پہلے تمہیں دنیا میں کیا کیا کرنا ہے وہی تیاریاں وہ کر رہے ہیں اب آپ کو سمجھ میں آئی وہ کی بات کہ یہودی اتنا انٹرفیر کیوں کر رہے ہیں پوری دنیا میں گھس پیٹ کیوں کر رہے ہیں آپ کو بتائے انہیں بتایا گیا ہے کہ اگر تمہارا مسیحہ تمہارے سامنے آنا ہے تو پوری دنیا کو تمہیں اپنا غلام بنا کر رکھنا ہوگا ہر جگہ تمہاری حکومتیں قائم ہوگی جس وقت وہ مسیحہ تمہارا اترے گا بہت ساری علامات میں نے ان کی کتابوں سے پڑی ہیں انجیل میرے پاس رکھی ہیں بہت ساری چیزیں یہودیوں کو یہ بشارتیں دی گئی ہیں کہ تمہارا مسیحہ اس وقت اترے گا جب اسرائیل میں یعنی سارے یہودی جمع ہو جائیں گے یہ مقدس زمین پر ساری دنیا کی یہودی جمع ہو جائیں گے یہ جمع ہونے کا کام ستر سال پہلے سے انہوں نے شروع کیا ہے اور اس کے بعد ایک اور انہیں بشارت دی گئی ہے کہ انجیر کا درخت جب تمہارے ملک میں پھلنے پھولنے لگے تو سمجھ لو کہ تمہارا مسیحہ آنے والا ہے انجیر تو سمجھتے ہوں گے آپ یہ بہت ساری وہ باتیں میں عرض کر رہا ہوں جو عام تقریروں سے ہٹ کر کے ہیں میں صرف اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ ایک نئے سال میں ہم قدم رکھنے جارے ہیں اور ہم یہ اب نئے سال کیا کیا گل کھلانے والا ہے اس سے الٹ کرنا یہ میری اپنی ذمہ داری ہے انجیر آپ جانتے ہیں انجیر کے پھل کے متعلق میں نے تحقیق کیا تو تقریباً اٹھارہ سو سال سے اسرائیل فلسطین کی زمین پر انجیر کا درخت اگائی نہیں تھا ایٹین ہنڈرڈ ایرز اٹھارہ سو سال پہلے سے اور اب جا کر کے فلسطین اور اسرائیل میں کسرت سے انجیر کے درخت اگنے لگے اور پھل بھی دینے لگے ان کی ایک بشارت میں یہ بھی لکھا گیا ہے انجیر میں یہ عبارت موجود ہے کہ مسیح دروازے پر کھڑا ہوگا جب تمہارے ہاں انجیر پھل دینے لگے مسیحہ تمہارے دروازے پر کھڑا ہوگا یہ عبارتیں پڑھ کر میں بہت شوق ہوا کتنی اس میں سچائی ہے وہ اللہ بہتر جانا ہے اس کے علاوہ یہ بھی انہیں کہا گیا تھا یعودیوں کو کہ جب تمہارے ہاں ایک گائے لال بچیا کو جنم دے اور وہ لال بچیا ایسی ہو کہ اس کو کسی نے اپنی ملکیت میں نہ رکھا ہو اس سے کسی نے کام نہ کھرایا ہو اور وہ جوانی میں اس لال بچیا کو تم قرمان کرو اور بڑی مقدس عبادت گاہ میں اس کی راکھ ڈالو تمہارا مسیحہ اتر کر آ جائے یہ بھی کتاب میں لال بچیا گائے کی لال بچیا سمجھ رہے ہوں گے آپ ایک بچڑی اور ابھی ابھی کی نیوز یہ ہے کہ اسرائیل میں ایک لال بچیا پیدا ہوئی اور جس کی عبادت یہ کر رہے ہیں اور کل کی نیوز میں نے یہ دیکھا ایک عیسائی بہت بڑے سائنٹسٹ ہے اور وہ اپنی ویب سائٹ میں یہ ساری اپ ڈیٹس دیتے رہتا ہے میں ان کی سب کی خبروں کو ہنڈرڈ پرسنٹ یقین کے ساتھ نہیں بیان کر رہا ہوں محض میں آپ کے دماغ کو قریب کرنا چاہ رہا ہوں اس بات کو آپ تسلیم کر لیں لال بچیا کا پیدا ہونا یہ تو جگ ظاہر ہے سارے لوگ جانتے ہیں اس کا سوائے ان لوگوں کے جو لوگ ٹک ٹاپ میں مصروف ہیں باقی جن کو اسلام یا تاریخ سے دلچسپی ہے یا وہ اپ ڈیٹس لیتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے انہیں پتہ ہے کہ اسرائیل میں بھی کیا ہو رہا ہے لال بچیا پیدا ہو گئی اس کی حفاظت بھی ہو رہی ہے کل خبر یہ ملی کہ اس کو قربان بھی کیا گیا ہے یہ اور بات ہے کہ اس کی بھیٹ نہیں چڑھائی گئی اب تیسری بشارت یہ بھی سنیے کہ کب یہ دجال ظاہر ہوگا کب یہ مسیحہ ان کا آئے گا یہ ہمارا مسیحہ نہیں دجال یہودیوں کے لئے ہو سکتا ہے مسیحہ ہمارے لئے وہ سخت سے بڑا فتنہ ہے اس کی آخری علامتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو عبادت خانہ تمہارا ختم کر دیا گیا ہے وہ عبادت خانہ جب تعمیر ہوگا تو تمہارا مسیحہ آسمان سے اتر جائے گا یہ عیسائیوں کی کتاب میں ہے تو آسمان سے اترنے کا ذکر عیسی علیہ السلام کیلئے ہو سکتا ہے لیکن دجال کے آنے کا ذکر کہیں یہ نہیں آیا ہے کہ وہ آسمان سے آئے گا کہ زمین سے آئے گا البتہ اتنا ہے کہ وہ ظاہر ہوگا اب وہ کیا ہے عبادت خانہ جو ان کا توڑا گیا یہ بڑی لمبی تاریخ ہے آج جہاں پر بیت المقدس ہے مسجد اقصہ اس کے قریب میں روایات میں یہ ملتا ہے کہ یہ در حقیقت سیدنا سلیمان علیہ السلام تو تسلیم نے تعمیر کیا تھا حضرت دعود علیہ السلام نے کام شروع کیا اور اس کی تکمیل ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کیا اور قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی ہے سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تعمیر کا ذکر بھی فرمایا تکہ جنات نے اس کو تعمیر کیا ہے مسجد اقصہ اسی کے ساتھ میں ایک حیکل تھا ایک بڑا قلعہ تھا سلیمان علیہ السلام نے اس کو اپنی حکومت کا دار الخلافہ بنایا تھا یعنی اس زمانے کی وہ پارلیمنٹ تھی اور سارے اس زمانے میں جو یہودی تھے اہل ایمان یہودی ان سب کی عبادت کا وہ مرکز تھا یہودیوں کے لیے پہلے ہر جگہ عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی ان کے لیے مخصوص عبادت خانے تھے یہ تو امتِ مصطفیٰ کی خصوصیت ہے جہاں بھی زمین پاک ہے اللہ نے ہمیں عبادت کی اجازت عطا فرمائی لیکن ان کے لیے ایسا نہیں جو مخصوص جگہ ہے وہیں جا کر کے پڑھنا ہے تو حیکلِ سلیمانی اس کو کہا جاتا ہے حیکلِ سلیمانی جو حضرتِ سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا توجہ چاہوں گا بہت قریب میں آ رہا ہوں یہودیوں کی پہلے سے پترت میں خرابی رہی ہے سرکشی رہی ہے پہلے سے یہ قتل و غارت میں مصروف رہے بے شمار انبیاء اکرام کو انہوں نے قتل کیا ہے بہت سارے انبیاء اکرام علیہ السلام کا قتل کرتے تھے وہ بھی قرآن پاک میں تو ان کی نافرمانیاں جب حد سے بڑی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ایسے ظالم و جابر کو مسلط کیا کہ وہ بادشاہ ان کو پوری طرح سے ایسا ڈسٹرائی کیا وہ بابل کا تھا عراق کا بادشاہ تھا ختم کر دیا یہاں تک کہ جو حیکل سلیمانی تھی اسے توڑ پھوڑ دیا اچھی طرح سے توڑا توڑ کر کے تھوڑی بہت دیواریں باقی چھوڑ کر چلا گیا یہودیوں کا قتل عام ہو گیا کئی سو سال گزرے اس کے بعد ایران کا ایک بادشاہ جو ان کا ہمدرد نکلا اس کو خسرو بھی کہتے ہیں یہ بادشاہ نہیں یہودیوں کا ٹیمپل دوبارہ بنا کر دیا دوبارہ بنایا اور دوبارہ یہ ٹیمپل اس کو انگلیش میں کہتے ہیں جو ان کا ہولی ٹیمپل ہے حیکل سلیمانی ہے دوبارہ اس کی تعمیر کیا اور پھر کئی سو سال گزرے پھر ایک بادشاہ ہرکیولس جس کو یہ کہتے ہیں ہرکل آزم اس نے یہ عیسائی تھا یہودیوں پر حملہ کیا پھر اس ٹیمپل کو توڑ دیا اور ایسا توڑا کہ اس کی ایک اینٹ بھی باقی نہیں رکھی ساری چیزیں ختم کر دی اس میں بہت ساری چیزیں جو نایاب تھیں جیسے تابوت سکینہ جس کا ذکر قرآن میں ہے ایک صندوق تھا پچھلے نبیوں کے پاس وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی تھا جس میں حضرت آدم علیہ السلام کا عصا تھا بہت سارے نبیوں کے تبرکات تھے بنی اسرائیل اس صندوق کو لے کر چلتے تھے ہر جنگ میں کبھی بھی جنگ میں جانا ہو تو وہ صندوق لے کر جاتے تھے اس کو تابوت سکینہ کہتے ہیں اسے رکھ کر کے دعا کرتے تھے اللہ ان کو فتح عطا کرتا تھا وہ تابوت بھی ختم کر دیا گیا تھا وہاں سے غائب ہو گیا تھا ہرکیولس کے زمانے میں سب ختم ہوا ٹیمپل دوسری مرتبہ ڈسٹروئی ہوا ہے ڈیمولیش کر دیا گیا ہے یہ بات آپ کے دماغ میں رہے دو مرتبہ تعمیر ہوا اور دو مرتبہ ختم کر دیا گیا ہے حیقل سلیمانی اس کے بعد صدیان گزر گئیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے دنیا کو روشن کیا اور پھر عیسائیوں کا قبضہ جو بیت المقدس پر تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان سے بھی اس مقدس مسجد کو آزاد کرائے گیا اور مسجد اقصہ مسلمانوں کا اس وقت سے لے کر کے ایک مقدس مقام بن کر رہی کب سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے آج تک ہاں بیچ میں ایک مرتبہ اور عیسائیوں نے اس پر غلبہ کیا تھا تو سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس مسجد اقصہ کو آزاد کرائے اس کے بعد سے آج تک لیکن اس کا کیا جو ٹیمپل جو ٹوٹی جو ٹیمپل ٹوٹی اب میں قریب آپ کے نتیجہ ریزلٹ کی قریب آ رہا ہوں جس عبادت خانے کو یہودی بہت مقدس مانتے تھے حیکل سلیمانی یہ دو مرتبہ ٹوٹ گیا ہے اب سنیے کہ ان کی بشارتوں میں یہ تک لکھا گیا ہے جس وقت تم اپنا عبادت خانہ تیسری مرتبہ تعمیر کرو گے تمہارا مسیحہ آ جائے ابھی اب اخبارات اتاؤ اب انٹرنیٹ پر جا کر یہ بھی سرچ کرو تھرڈ ٹیمپل کیا ہے میں نے یہ بھی پڑھا کہ ابھی ابھی کی نیوز ہے کہ اسرائیل میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ہم تھرڈ ٹیمپل بنانے جا رہے ہیں تھرڈ ٹیمپل کیا ہے وہی حیکل سلیمانی جس کے لیے یہ ستر سال سے پلسطینیوں کا قتل عام کر رہے ہیں اور کتنی سرنگیں انہوں نے کھوٹ کر کے دیکھیں ہوا حیکل سلیمانی کی باقیہ کو بھوننے کے لیے اب جلدی جلدی میں آ رہا ہوں یہودیوں نے ابھی اپنے اخبارات میں یہ بھی اعلان کیا کہ ان کو تابوت سکینہ بھی مل گیا ہے جو تابوت سکینہ غائب تھا وہ مل گیا اور اس کے علاوہ وہ جگہ بھی مل گئی جہاں پر حیکل سلیمانی تعمیر تھا اب ان کو یہ خبر ہو گئی آپ کو یہ ایگریمنٹ بھی میں یاد دلاوں کہ آج سے ستر سال پہلے سن انیس سو ارتالیس کے قریب جب بیت المقدس کے قریب یہودی جا کر رہنے لگے اسرائیل ایک ملک کی شکل میں آیا تو ایک ایگریمنٹ عرب ملکوں کے ساتھ یہ پاس ہوا تھا کہ یہ جہاں چاہیں رہیں اسرائیل میں لیکن بیت المقدس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے اور مسلمانوں کو جانے سے نہیں روکیں گے تو انہوں نے سائن بھی کیا تھا اور ان کا خیال یہ تھا کہ بیت المقدس الگ چیز ہے ہمارا حیکل سلیمانی الگ چیز ہے لیکن اب جا کر انہیں یہ خبر ملیں کہ ٹومب آف راک جس کو کہتے ہیں جو پیلا گمبت مسجد اقصہ کا دکھتا ہے اب یہودیوں نے یہ اپنی تحقیقات میں کہا ہے ہیکل سلیمانی وہی تھا جہاں یہ ٹومب آف راک بنا ہوا ہے اب ان کے لیے نہائیت ضروری ہو گیا ہے کہ بیت المقدس کو شہید کر دیا جائے ٹومب آف راک جس کو کہتے ہیں یہ پیلا گمبت قبت السخرہ اس کا نام ہے اس کو شہید کر دیا جائے اور اس کا اعلان ہو چکا اور چوچی ایک اور بشارہ سن لیجی جہاں پر مسجد اقصہ قائم ہے یہ یروشلم ہے میں ان تمام باتوں کو جو پیش کر رہا ہوں قانونی اعتبار سے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں ان پیچیدیوں کو جس نے بھی یہودیوں کے متعلق بات کی ہے اس کا قتل کر دیا جاتا ہے مار دیا جاتا ہے میں بار بار اس کا اعتراف کرتا ہوں مجھے اس کی پروہ نہیں ہاں اس کی پروہ ضرور ہے کہ میں امت مصطفیٰ کو ان کی امانتیں سفرد کر کے جاؤں کہ تمہانے علم حرام ہے چوتھی ایک اور بشارہ دین کے متعلق یہ آئی ہے کہ کب آئے گا ان کا مسیح دجال یہ بھی کہا گیا ہے کہ یروشلم میں جب تمہاری حکومت کا سنٹر ہوگا تب تمہارا مسیح اتر کر آ جائے گا تمہارا مسیح آ جائے گا اب تک اسرائیل کا کیپٹل سٹی یروشلم نہیں تھا آج تک نہیں تھا اور آپ کو ابھی پچھلے سال پتا چلا ہوگا امریکہ کے صدر ٹرمپ نے یہ اعلان کیا کہ میں امریکن ایمبیسی یروشلم منتقل کر رہا ہوں جو اسرائیل میں اس کی ایمبیسی تھی ظاہر سی بات ہے ایمبیسی وہاں ہوتی ہے جہاں ملک کی کیپٹل سٹی ہوتی راجدھانی دلی میں سارے ملکوں کی ایمبیسیاں موجود ہیں سفارت خانے دلی میں ہوتے ہیں اسی طرح سے اسرائیل کی اسرائیل کے اندر جتنے بھی ملکوں کی ایمبیسیاں ہیں وہ تل عبیب میں تھی تل عبیب لیکن اب اسے منتقل کر کے ٹرانسفر کر کے یروشلم میں لائے گیا اور یہ اس بات کا اعلان ہے کہ یروشلم اب یہودیوں کا مرکز حکومت بننے جا رہا ہے دوہزار انیس میں یہ اعلان ہوگا کہ دوہزار انیس میں یروشلم اب پورے ہندوستان پورے اسرائیل کا مرکز ہوگا کیپٹل سٹی ہوگا اور یہ ان کی بشارتوں میں لکھا گیا ہے کہ جس وقت یروشلم تمہارا دار الخلافہ بن جائے دار الحکومت بن جائے مسیحہ تمہارا آنے والا ہے میں نے کتنی چیزیں بتائی مقدس کتابوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے وہ لال بچیا بھی آگئی تھرڈ ٹیمپل کا ڈیزائن تیار ہو چکا انٹرنیٹ پر یہ بھی دیکھنے کو ملا میں نے یہ بھی سرچ کر کے دیکھا تو آج بیت المقدس جس جگہ پر واقع ہے اس کا گوگل میپ اگر نکالا جائے تو گوگل میپ میں سے بیت المقدس کو ہٹا کر کے تھرڈ ٹیمپل کی عمارت رکھی گئی مجووزہ ابھی بنی نہیں ہے لیکن اس کی عمارت پیش کر کے دکھایا گیا پوری دنیا کو اب ان یہودیوں کو خوف نہیں کسی سے اس لئے کہ ہر عرب ملک کے بادشاہ میں انہوں نے اپنی زبان رکھی ہے ہر عرب ملک کا بادشاہ ان کا پٹھو بنا ہوا ہے ان کا خادم ہے اب انہیں یقین ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے آباد نہیں آنے والی ہے ہم نے سبوں کو خرید لیا ہے آپ کو یہ تک خبر نہیں ہوگی کہ تقریباً اسلامی ممالک نام سے جتنے آج جانے داتے ہیں ہر مسلمان بادشاہ کے گھر میں یہودی عورتیں پہنچی ہوئی ہیں ان کی بیویاں یہودیاں ہیں تقریباً ملکوں کی بات میں بتاؤں بڑے پلاننگ کے ساتھ بڑے منصوبوں کے ساتھ میرے عزیزو حالات بہت عجیب و غریب ہیں لیکن میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ آگلے جو آنے والے دن ہیں یہ ہمارے لئے بڑے چیلنجز کے ہیں اور بہت بڑے فتنے کے ہیں جو دجال کے آنے کی علامتیں بیان کی گئی تھی تقریباً وجود میں آگئی اور ایک سنیئے حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے دریائے تبری کا ذکر ہے ایک دریائے جو اسرائیل اور فلسطین کے بیچ میں بہتا ہے اس دریائے کے مطالق یہ بھی فرمایا گیا جس وقت دریائے تبری سوک جائے تجال ظاہر ہوگا اب دریائے تبری کے مطالق ہم نے خبر معلوم کی تو صرف دھائی فٹ پانی بچا ہوا ہے دھائی فٹ پانی بچا ہوا ہے اب یہ تمام علامتیں کیا مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لئے کافی نہیں ہیں پھر بھی آج ہم پورے طور پر ایسی غفلت کی نینس ہو رہے ہیں جیسے ہمیں کچھ خبر ہی نہیں ہے عزیز آنِ گرامِ وقار قربان جاؤ میرے آقاِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں پر دوسری قوموں کے پاس ایسا کوئی نہیں جو انہیں آگے کی بات بتایا ہو سوائے ہمارے پاس جو محمد الرسول اللہ نے بتایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیامت تک کی باتیں ایسے کھول کر بیان کی ہیں ایسے بیان کی ہیں کہ جس میں ایک رتی برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا لیکن اس کے باوجود انہی کی امت سب سے زیادہ غفلت کی شکار ہے اور پوری دوسری قومیں تیاری میں ہیں تیاری میں تیاری میں پوری عیسائیت تیاری میں ہے پوری یہودیت تیاری میں ہے اور آپ کو معلوم آپ یہ تھرڈ ٹیمپل بنا کر کے رہیں گے یہ بنائیں گے جس کے لیے آپ مسجد اقصہ کو شہید کرنا پڑے ویت المقدس کو شہید کرنا پڑے گا تو ایک خوف تو ہے حکومتیں اگر آواز نہیں اٹھائیں گی تو قوم تو اٹھ جائے گی مسلمان ابھی مرے نہیں ایمان ابھی زندہ ہے تو یہ خوف ہے اس کے لیے آپ ڈائریکٹ مسجد اقصہ پر حملہ نہیں کیا جائے گا دوہزار اٹھارہ کے اخبار اور بھی اٹھا کر کے دیکھو انگلیش کے ایک عیسائی نے ان کو ایکسپوس کیا ہے کہ فلسطین میں زلزلے آئے تھے یعنی مسجد اقصہ جہاں ہے یروشلم میں زلزلہ ارتھ کوئیک زلزلے آئے تھے اب اس کی تحقیق جب کی گئی تو پتا چلا کہ انہوں نے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آرٹیفیشیل زلزلے لائے حقیقت میں زمین میں زلزلہ آیا ہی نہیں تھا زمین کے اندر ایسے کیمیکل اور مواد ڈال کر کے زمین کو ہلایا گیا تاکہ پوری دنیا کو معلوم ہو کہ زمین میں زلزلہ آیا اس لئے مسجد اقصہ گر گئی بہت المقدس گر گئی یہ تک پلاننگ ہے اور یہ کر کے رہیں گے ان تمام چیزوں میں میرے عزیزو خیر یہ یہودی اپنے مسیحہ کے لئے اتنے ساری انتظامات کر رہے ہیں اپنے مسیحہ کے آنے کے لئے وہ پوری فیلڈ ہموار کر رہے ہیں پوری دنیا میں ان کے حکام ان کے جو حاخام ہوتے ہیں یہودی علماء انہوں نے یہودیوں کو اس قام پر لگایا ہے کہ سوائے یہودی قام کے پوری دنیا کی ہر قام کا مذہب تبدیل ہونا چاہیے جس کے لئے امریکہ کے جتنے بھی صدر آتے رہے ہیں انہوں نے اپنی تقریروں میں یہ اعلان کیا ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر نیو ورلڈ آرڈر یہ آپ سنے ہوں گے یا نہیں سنے ہوں گے تو تحقیق کر کے دیکھ لینا نیو ورلڈ آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے ڈرینز میں ہے اس کے خوابوں میں ہے کہ پوری دنیا کا ایک مذہب ہونا چاہیے پوری دنیا ایک ہی نیشنلیٹی کی ہونی چاہیے الگ الگ قومیں نہیں ہونی چاہیے الگ الگ رنگ لباس الگ الگ نسلیں نہیں ہونی چاہیے اور اسی نیو ورلڈ آرڈر کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمارے ہندوستان میں سیویل کورٹ لائے جا رہا تھا یہ سب اسی کا حصہ ہے یہاں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بظاہر دیکھنے میں چاہے والے ہیں لیکن ہی حقیقت میں یہودیوں کے غلاب پوری طور پر انہیں پروموٹ کیا جاتا اسرائیل سے اور یہ وہ تمام چیزیں کرنے جارے ہیں کور انڈیا کو کیش لیس کر دو یہ بھی باتیں یہ بھی باتیں میں نے ابھی چند دن پہلے بتائیں کیش لیس کر دو صرف ان کو ایٹی ایم پر رکھو کوئی بھی کیش نہیں رکھ سکتا جانتے ہیں آپ کیوں گورنمنٹ کے پاس ہے تمہارے آدھار کی تمام تفصیلات آدھارکار سب نے بنائے ہم نے بھی بنائے ہماری آنکھوں کے بھی ہمارے ہاتھوں کے بھی سب کچھ لے لیا گیا ہے اور پھر ہمارے بینک ایٹ سارے آکاؤنٹس کو آدھار سے جوڑا گیا ہے جانتے ہیں آپ آپ نے سارا اپنا مال بینک میں جمع کیا ہے گورنمنٹ جس دن بھی چاہے آپ کا آکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کر سکتی آپ اگر ان کی باتیں نہیں مانتے آپ ان کے ساتھ نہیں چلتے تو آپ کا آکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کر دیا جائے گا جاؤ کیا کرو گے اب تم نے تو سارا مال وہاں رکھا تھا یہ غلام بنانے کے طریقے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ مانو ورنہ پھر تم بھوکے مر جاؤ تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا اور حدیث پاک میں یہ اس کی بھی بشارت آئی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ انسان انسان کا گوشت کھائیں گے پچھا گیا ایسا کیوں کہ قہد کی وجہ سے بھوک مری کی وجہ سے سامان لینے کے لئے ان کے پاس مال نہیں ہوگا پیسے نہیں ہوں گے ایک دوسرے کوکات کھائیں گے اب یہ حدیث پاک میں ہے اور وہ عمل لائے جا رہا ہے آج اور شاید اب یہ اگلے سالوں میں یہ سب ایمپلیمنٹ ہوگا آسٹریلیا میں ایک چپ نکالی گئی ہے غالباً اس کا نام آئی ایرف یا آر آئی ایف بی ایسا کچھ نام ہے کرپٹو کرنسی یا ایک چھوٹی سی چاول کے دانے کے برابر ایک میموری کارڈ ہے جو ہاتھ میں انجیکشن کے ذریعے سے ڈالا جاتا ہے اور اس میں سارا ڈیٹیلز تمہارا موجود ہوگا تمہارے دستاویزات تمہارے جائدات تمہاری پراپرٹی تمہاری آئیڈنٹیٹی تمہارے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز سب کچھ اس کے اندر اس چپ کے اندر ہوگا اور جہاں آپ تچ کریں گے کسی سکرین پر تو آپ کا سارے ڈیٹیلز آ جائیں گے اور اسی کے ذریعے آپ کچھ بھی خرید سکتے ہو مال میں کہیں پر بھی اپنے انگوٹے کو سکرین تچ کر کے اپنی ساری چیزیں خرید سکتے ہو اس چاول کے دانے کے اندر تمہاری پوری تفصیلات ہوں یہ کرپٹو کرنسی آسٹریلیا کے کئی کمپنیوں میں آج امپلیمنٹ ہو چکی یہ تمام حالات کی طرف جو آج دنیا چل پڑی ہے جانتے ہیں کیوں چند دنوں کے بعد پوری دنیا کو غلام بنایا جا رہا ہے سارے لوگوں کو صرف وہی کرنا ہوگا جو ہمارے حاکم کہیں گے ہمارے حکام جس انداز کی ہمیں آرڈر دیں گے وہی کرنا ہوگا عزیزہ نگیرہ میں وقار شائر نے بہت پہلی ہمیں یہ کہا تھا اٹھو وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی دوڑوں کے زمانہ چھال اپنی چل گیا جاگنا ہے جاگ لو اپلاک کے سائے تلے حشر تک سونا پڑے گا پھر خاک کے سائے تلے اس دجال کے آنے کی دو تمام بشارتیں دی گئی تھی جو تمام علامات بیان کی گئی تھی تقریباً ہو چکی اور اب یہودی اس کے انتظار میں ہیں میں ایک بات آپ کے سامنے پوچھنا چاہتا ہوں ایک بات جو قوم اپنے مسیحہ کے انتظار میں پوری دنیا کو الٹ پلٹ کر رہی ہے یہودی ہر ایک کا مذہب چینج کرنے کے لئے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا سالوں سے محنت کر رہے ہیں وہ اور پوری دنیا میں ایسے ٹیکنالوجی لائے ہیں جس کی بدولت اب یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ کب بارش برسایا جا سکتا ہے کب زمین سے پودے اگائے جا سکتے ہیں ساری ٹیکنالوجی آگئی ہے اب دجال کے ان کاموں پر شک بھی نہیں ہونے لگا کہ ہوگا ایسا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کر کے دکھا سکتا ہے کسی آدمی کو فوراں مار دے گا کسی کو مرے ہوئے کو زندہ کر کے دکھائے گا اور نئے انداز میں بچے پیدا کر کے دکھائے گا یہ تمام چیزیں آج ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہو رہی ہیں اس کی آنے کے راستیں ہموار کیے جا رہے ہیں فیلڈ بنائی جا رہی ہے کہ دجال کے آنے کے لئے میرے عزیز جس وقت دجال اترے گا تو پھر یہودی اس کی پوری فوج میں ہوں گے پوری فوج میں ہوں گے اور وہ قتل عام مچائے گا پوری دنیا میں چالیس دن کے اندر وہ تقریباً پوری دنیا گھوم لے گا اور اگر مقدس کتابوں کا ذکر دیکھیں تو فرمایا کہ سات سال دنیا میں رہے گا دوسری کتابوں کی عبارات یہ بتاتی ہیں سات سال رہے گا جس میں سے سارے تین سال آدھا جو اس کا زندگی کا وقت ہے وہ صرف اور صرف اسلام اور مسلمانوں کو قتل کرنے میں گزارے گا ختم کرنے میں گزارے گا اور اس کے لیے ساری حکومتیں اس کا ساتھ دیں گے اور باقی کے سارے تین سال جب امام مہدی کا بھی ظہور ہو چکا ہوگا رضیت عیسی علیہ السلام بھی آ چکے ہوگا اور پھر وہ اس کا مقابلہ کر کے اسے ختم بھی کریں یہ ہے بات کی بات لیکن میں ایک چیز جو کہنے جا رہا تھا وہ یہ جو قوم اپنے مسیحہ کے آنے کے لیے کیا کیا چیزیں کر رہی ہیں تھرڈ ٹیمپل بنانا یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا لیکن وہ بنانے کے سارے پروجیکٹ تیار کر لی اب وہ کوئن بھی انہوں نے بنا دیا وہ بھی میں نے دیکھا کہ اس میں داخل ہونے والے کے لیے وہ کوئن لینا ضروری ہے سونے کا یا چاندی کا سکھا ہے جس پر وہ تھرڈ ٹیمپل کی فوٹو بھی ہے کہ وہ کوئن جس کے پاس ہوگا وہی ڈال کر اس کے اندر جائے گا یہ سب تیاریاں ہیں ساری تیاریاں ہیں اور یہ ساری تیاریاں اپنے ایک مسیحہ کے آنے کے لیے اکھر سکتے ہیں تف ہے ہماری زندگی پر کہ ہم اپنے نبی کو ان سے زیادہ چاہتے ہیں لیکن اپنے نبی کی ملاقات کے لیے کوئی ایک بندہ بھی گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں کیا ہم میں سے کسی کوئی یقین نہیں کہ ہم اپنے آقا سے مل سکتے یا نہیں بلکہ یقین ہونا چاہیے کہ جس وقت وہ خرم نوازی پر آئے اپنے ہر امتی کو اپنے دیدار سے مشرف کر سکتے آقا کون ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم اپنے دیدار سے مشرف کریں یہ ناممکن بات نہیں لیکن پوری امت آج رسول کریم صلی اللہ علیہ 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 حضور کے دیدار کے لئے آپ میں سے کس کی چینجنگ ہے وہ یہودی پوری دنیا میں الٹ پلٹ کر رہے اپنے ایک دجال کے آنے کے لئے اور امت مصطفیٰ صلی اللہ ہماری پوری رات اس موبائل کے اپلیکیشن میں گزرتی ہے گیم کھیلنے میں گزرتی ہے دوسروں کے غیبت اور کتوں پر بیٹھ کر چگلیا کرنے میں گزرتی ہے عزیز آنے گرام وقاری اب یہ جو آگلے سال آنے والے ہیں یہ میری ذمہ داری تھی میں نے آپ کو بتا دیا نو تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستان جب قانی لکھی جائیں گی تو تمہاری داستان بھی ختم کر دی جائے گی کرام وقار